موسیقی اسلام علیکم جی میرا نام خرم شہزاز سیال ہے جی ماتھیمیٹکس دیپارٹمنٹ سیڈی کالیج اف سائنس اینڈ کومرس ملتان سے میرا تعلق ہے ماتھیمیٹکس کا سلیب اس فرسٹیئر کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب ٹیکس بک پورڈ کو ہم فالو کر رہے ہیں ماتھیمیٹس چپٹر نمبر ہمارا فور ہے کارڈرٹک ایکویشن اور ایکسرسائز فور پوائنٹ ایٹ ہے یہ فور پوائنٹ ایٹ کا لاسٹ لیکچر ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے فور پوائنٹ ایٹ کے دو لیکچر ہو چکے ہیں اور ان میں ہم نے اچھا خاصا انٹرڈکشن بھی دے دیا اور اس کی کیلکولیشن بھی سیکھ لی اور یہ بھی بتا دیا پریویس لیکچرز میں کہ اس ایکسرسائز میں ہم نے سائیملٹینیس ایکویشنز کو ڈسکس کرنا ہے اور سائیملٹینیس ایکویشنز کے حوالے سے پورا انٹرڈکشن بھی پریویس لیکچرز میں موجود ہے تو جن بچوں نے جن دوستوں نے پریویس لیکچر نہیں دیکھا تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے آپ پریویس لیکچر دیکھ لی دیئے تاکہ آپ کو نیکسٹ کوئیسٹن جو ہے وہ دیکھنے میں یا نیکسٹ لیکچر دیکھنے میں یا یہ لیکچر دیکھنے میں آسانی ہو تو دیئر سوینز پریویس لیکچرز میں ہم نے کوئیسٹن نمبر سیکس تک ڈسکس کیا تھا اس لیکچرز میں ہم کوئیسٹن نمبر سیون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوئیسٹن نمبر سیون ایٹ نائن ٹین اور اس کے ساتھ ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ ہوگی بچھو سیمیلر کوئیسٹن سے کوئی چینج نہیں ہے تو آپ نے ذرا توجہ سے دو تین سوال اچھی طریقے سے سمجھ لینے ایک آج کوئیسٹن میں آپ لوگ کو خود کو کرنے کے لیے دوں گا تو وہ آپ لوگ انشاءاللہ خود ٹرائی کریں گے تو خوف کہ وہ آپ سے ہو جائے گا دیئر سوینز کوئیسٹن نمبر سیون میں مجھے دو ایکویسٹن دی ہوئی ہیں اور پہلی ایکویسٹن مجھے دی ہوئی ہے اور جو ایکویسٹن نمبر ٹو مجھے دی ہوئی ہے وہ دی ہوئی ہے لینئر ایکویسٹن پہلے جو پہلے چھ سوالوں میں تھا وہ یہ تھا کہ پہلی ایکویسٹن بچھو آپ کے پاس لینئر تھی اور دوسری ایکویسٹن جو تھی وہ کوارڈریٹک تھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو جسٹ وہی میتھڈ جو آپ نے کوئیسٹن نمبر 1 میں کیا کوئیسٹن نمبر 2-3 میں کیا کوئیسٹن نمبر 4-5-6 میں کیا سیم میتھرڈ کے لینئر ایکویشن سے آپ نے x یا y کی ویلیو حاصل کرنی ہے اور اس کو جو کوڈریٹی کی کوئیشن ہوگی اس کے اندر پٹ کر دینا ہے اب وہ لینئر ایکویشن 2 ہو گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے لینئر ایکویشن 1 ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میتھرڈ سیم رہے گا تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے فرق ایکویشن 2 اچھا ایکویشن 2 سے اب ہم نے بات کو لے کر آگے چلنا ہے بلکہ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ فرق ایکویشن 1 یعنی ایکویشن 1 کو پہلے سکیئر اوپن کر کے اس کو تھوڑا سا منیمائز کر لیتے ہیں ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کچھ آسان شکل اگر بنتی ہے تو یہاں پہ x سکیئر ہو گیا مائنس 3 کا سکیئر 9 ہو گیا پھر مائنس آگیا 2 انٹو اے بھی جب کریں گے تو مائنس 6x ہوگا پلس y سکیئر is equal to کیا ہوگا 5 ہوگا بچو اگلے سٹیپ میں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ x سکیئر اور y سکیئر کو اکٹھا لکھ دیا مائنس 6x لکھا یہ پلس 9 ہے 5 کو ادھر لے جا کے مائنس کریں گے تو پلس 9 مائنس 5 آنسر will be پلس 4 is equal to 0 اب اس سے زیادہ یہ سمپلی فائر نہیں ہو سکتی تو لہٰذا اس کو میں نے ایکویشن نمبر 3 کا نام دے دیا اوکے تو میرا خیالہ بات اب آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی سکیئر تو اوپن کرنا سب کو آتا ہے تو جیسے میں نے سکیئر اوپن کیا اور تھوڑا سی ترتیب سیدھی کر لی تو ڈیر سرنس اس کے بعد میں ایکویشن 2 کو استعمال کروں گا جو میرے پاس ایکویشن 2 ہے یہاں سے میں نے y کی ویلیو حاصل کر لی نہیں کیونکہ اگر میں x کی ویلیو حاصل کرتا ہوں تو مجھے y پلس 6 divided by 2 کرنا پڑے گا اور جب میں divided by 2 کروں گا تو بہت ساری جگہوں پہ آگے چل کے مجھے پھر LCM لینا پڑے گا جو میرے لئے تھوڑا سا difficult ہو جائے گا تو ڈیر سرنس مشکل سے تو ہم ویسے ہی بھاگتے ہیں تو مطلب ہم ایسا کام تو کرتے ہی نہیں جو مشکل ہو جائے تو اب آپ نے یہ کرنا کیا ہے کہ مطلب y کی ویلیو نکال لیں کیونکہ یہاں پہ y کا کوفشن کتنا ہے 1 ہے تو 6 کو جب ادھر لے جائیں گے تو y ہو جائے گا ہمارے پاس 2x-6 تو اس کو ہم نے نام دے دیا بچو ایکویشن نمبر 4 کا تو میرا خلال ہے آپ کے لئے میں نے کچھ سہولت بنا دی اب آپ کو با سمجھ میں آگئی ہوگی تو اب آپ نے y کی جگہ کیا کرنا ہے y کی ویلیو اٹھا کر ایکویشن 3 میں صرف اس جگہ پہ پرپلیس کر دینی ہے y کی جگہ پہ باقی سارا کچھ ایسٹیز رہے گا صرف y کی جگہ پہ آپ ریپلیس کریں گے تو دیکھتے ہیں نیکس سلائیڈ میں کیا ہوتا ہے تو یہاں تک آپ نوٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ سلائیڈ چینج ہونے لگی ہے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کنفیجن ہو جائے پتہ نہیں کیا کیا تھا تو اگر نوٹ کیا ہوا ہوگا تو بات سمجھ میں آ جائے گی آسان ہو جائے گی آپ کے لئے بات تو یہاں پہ ہم نے f y کی ویلیو یہاں پہ put کرنے لگا ہوں دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس سلائیڈ پر جی بچو put the value of y in equation 3 اور یہ y کی جگہ پہ دیکھیں میں نے 2x minus 6 کا سکیئر replace کر دیا باقی سب کچھ ویسے کا ویسے لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کا سکیئر open کیا تو یہ 2x کا سکیئر open کریں گے کیا ہوگا 4x سکیئر ہوگا minus 6 ہے تو اس کا سکیئر کیا ہو جائے گا plus 6 ہو جائے گا یعنی plus 20 جس کو آپ کہتے ہیں minus 2ab جب کریں گے تو 2 2s are 4 ہوگا 4 6s are 24x ہو جائے گا minus 6x ہوگا plus 4 is equal to کیا ہوگا 0 ہوگا next year students آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ x سکیئر اور 4x سکیئر کو add کریں گے تو 5x سکیئر یہاں پہ minus 24x اور minus 6x add ہو کے minus 30x ہو جائے گا plus 36 plus 4 40 is equal to 0 ہو جائے گا تو اب یہاں سے آگے آپ نے both side کو divide کر دینا ہے by 5 سے تو چونکہ تمام ٹرمز 5 سے divide ہو رہی ہیں تو اس لئے آپ divide کریں گے کیونکہ simplify ساتھ ساتھ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اگر ہم equations کو ساتھ ساتھ simplify کرتے چلے جائیں تو بچو calculation ہماری آسان ہوتی چلی جاتی ہے اور اگر آپ اس کو 5 سے divide نہیں کریں گے تو answer غلط تو نہیں آئے گا لیکن باللہ یہ ہے کہ آپ کو plus minus کرنے میں multiply کرنے میں کام آپ کا بڑھ جائے گا تو اس لئے کوشش کیجئے کہ جو بھی equation ہے اس کو آپ نے 5 سے divide کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے 5 کو جب 5 سے divide کریں گے تو x square ہو جائے گا minus 6x ہو جائے گا plus 8 is equal to 0 ہو جائے گا اب یہ question کی جو power ہے وہ break ہو گئی اور power کم ہو گئی اور question ہو گیا ہمارے پاس x square minus 6x plus 8 is equal to 0 تو dear friends اب یہاں پہ factorization آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ 1 into 8 ہے تو minus 6 کو break کریں گے minus 4 into minus 2 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس اس کی mid term break ہو کے یہ situation سامنے آگئے اس کے factors نظر آگئے تو next اگلے step میں بچو آپ نے first 2 terms میں سے x common لینا ہے یہاں پہ ہو جائے گا x minus 2 یہاں سے minus 4 common لینا ہے تو یہ بن جائے گا 4 into x minus 2 اگلے slide پہ جب ہم جائیں گے تو ان دونوں factors کو اکٹھا کریں گے x minus 4 into x minus 2 is equal to 0 تو بچو دونوں factors کو اب لیدہ لیدہ 0 کے equal رکھیں گے تو 2x کی ہمیں values حاصل ہوں گی x is equal to 4 اور x is equal to 2 اس کے بعد next ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ دونوں x کی values one by one equation 4 میں ہم نے کیا کرنی ہے put کرنی ہے تو جب ہم equation 4 میں put کریں گے تو ہمیں y کی values حاصل ہوں گی تو یہ y is equal to 2 into x کی جگہ یہ والا 4 put ہوا minus 6 یہ بیچ میں آپ line لگا لیجیے y is equal to 2 into یہ والا 2 put ہوا minus 6 ہو گیا تو بچو یہاں سے آگے میں نے اس کو simplify کرنا ہے 108 minus 6 یہاں پہ ہو جائے گا 4 minus 6 next ہمارے پاس y کی value 2 اور یہاں سے y کی value کیا آگئی minus 2 آگئی next آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ audit pair بنانا ہے اور آپ کو پتا ہے audit pair میں پہلے ہمیشہ x کی value لکھنی ہے پھر کس کی value لکھنی ہے y کی تو پہلے x کی value 4 آگئی اور پھر y کی value 2 آگئی same method یہاں پر آپ نے adopt کرنا ہے x کی value 2 اور y کی value minus 2 put کر دی اب اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں hence solution set میں solution set چھپا کے کھڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں solution set اب آپ کو شو کرتے ہیں تو جو دونوں order pair تھے بچھو دونوں میں نے solution set کے اندر mention کر دیئے اور یہ ہمارا required solution جو ہے وہ حاصل ہو گیا یہ تھا آپ کے پاس question number 7 hope کہ آپ لوگوں نے note بھی کر لیا ہوگا اور آپ لوگوں کو بات اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی بیٹا سمجھ آنا ضروری نہیں ہے اس کی practice کا ہونا ضروری ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی maximum practice کی طرف جائیں ہر question جو آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا اس کو note کر لیا اس کو آپ نے بار بار note کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ practice اچھی ہو جائے اور وہ چیزیں بھولیں نہ پھر confirm ہو جائیں تو next وچو question number 8 ہم discuss کرنے جا رہے ہیں تو question number 8 کے اندر پہلی equation مجھے دی ہوئی ہے x plus 3 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 5 second equation x square plus y square plus 2x is equal to 9 تو dear students یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دونوں کی دونوں equations آپ کو کون سی ملی ہیں quadratic ملی ہیں دونوں equations آپ کو quadratic مل رہی ہیں پہلے 7 questions میں جو first 7 questions ہیں اس میں کیا تھا ایک equation linear تھی اور ایک equation کیا تھی quadratic تھی اب یہاں پر دونوں equations ہمارے پاس کیا ہے quadratic ہیں اب یہاں پہ method change ہونے جا رہا ہے کیونکہ question number 8 question number 9 question number 10 ان تینوں questions کو solve کرنے کا method بالکل same ہے تو بچو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ پہلے equation 1 simplified form میں لکھنا ہے یعنی آپ نے x plus 3 کا square open کیا یہ بنا x square plus 9 plus 6x plus y square ہوا plus 1 ہوا minus ہو گیا 2y is equal to 5 اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جی اگلے step میں x square plus y square plus 6x minus 2y ترتیب صدی کرنے ساری ترتیب لگا دینے x square y square plus 6x minus 2y اس کے بعد 9 plus 1 10 ہو رہا ہے 5 کو ادھر جا کے minus کریں گے تو 9 plus 1 10 10 میں سے 5 minus ہوا تو آنسر کیا ہوا plus 5 ہوا تو بچو اب یہ بن گئی میرے پاس equation number 3 تو next آپ نے کرنا ہے from equation 2 اب جو دوسری equation ہے یہ تو ویسے ہی رہی ٹھیک ہے تو اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں یہ ہم نے ویسے کی ویسے ہی لگ دی یہ as it is لگ کے اس کو اب ہم نے question number 4 کر دیا جی بچو اب اس type کی جو نشانی ہے وہ ذرا آپ لوگوں نے غور سے دیکھنی ہے اس type کے اندر یہاں پر یہ والا جو portion ہے یہ کیا ہوگا same ہوگا دونوں equations کے اندر یہ اگر آپ کا same portion آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا question ٹھیک ہے اگر solve کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور اگر یہ portion میرے بچو same نہیں آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں گربر ہوگی تو اس کا مطلب ہے 8 9 10 تینوں questions میں میرے بچو یہ والا جو portion ہے یہ کیا ہونا چاہیے same ہونا چاہیے کرنا ہے دیکھئے next time لوگوں نے ان دونوں equations کو simultaneously solve کرنا ہے تو جہاں پہ جب simultaneously کیسے solve کریں گے just آپ نے equation 3 میں سے 4 کو منس کر لینا ہے اور جیسے ہی منس کریں گے تو x و y و والی جو term ہے یہ remove ہو جائے گی اس بات کا خیال کرنا اور remove کرنا ضروری ہے تو یہ same ہونا بھی اس لئے ضروری تھا جی بچھو subtracting equation from equation 3 اب آپ کی مرضی ہے کہ 4 کو 3 میں سے minus کر دیں جو بھی آپ کا جی چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں پہ equation 4 لکھی ساتھ ہی equation 3 لکھ دی نیچے تو بچھو جب subtract جب آپ سبٹیٹ کریں تو سبٹیٹ کرنے پر آپ کو result کچھ یہ ملے گا کہ x square سے y square یہاں پہ ہم cut out کریں گے تو یہ دونوں x square اور y square کیا ہو گئے cancel out ہو گئے باقی ہمارے پاس simplification کرنے کے بعد جو result آیا وہ آیا ہمارے پاس 6x minus رہیں گے تو 4x ہو جائے گا minus 2y اور as it is آ جائے گا پھر plus 9 اور plus 5 اور 9 ہو گا تو کیا ہو جائے گا plus 14 is equal to 0 ہو جائے گا ڈیو سنس next آپ لوگوں نے اس سے آگے کیا کرنا ہے divide by 2 and get پوری equation کو آپ نے 2 سے divide کرنا ہے اور result آپ کو حاصل ہوگا 2x minus y plus 7 is equal to 0 تو یہاں سے آپ نے x یہ دیکھیں اب آپ کے سے آپ کی y کی value ہو گئی 2x plus 7 اور اس کو ہم نے نام دے دیا equation number 5 تو equations کو name assign کرنے میں numbering دینے میں آپ لوگ انہیں کنجوسی نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کو کنجوسی کریں گے انگ بچانے کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ گھر بڑھ ہو جائے جو آپ کو آسان لگے دو equation آپ نے اوپر بنائی ہوں یہ 3 اور 4 امید ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور آپ کو بات clear ہو گئی ہوگی ہوگی تو آپ نے 3 یا 4 میں جو آپ کو آسان لگے وہاں پہ آپ نے y کی value put کر دینا ہے مجھے لگا کہ equation 4 آسان ہے تو میں equation 4 میں value کو put کر دیا تو equation 4 میں جہاں پر y تھا اس y کے جگہ پہ میں لکھا 2x 7 whole سکیئر اس کے بعد سکیئر کو میں جس اگلے سٹیپ میں open کرنا ہے this is 4x سکیئر plus 49 پھر 2 a بھی جب کریں گے تو 22 4 7 28 x ہو جائے گا plus 2 x minus 9 ہو جائے گا equal to 0 یہاں سے آگے آپ نے simplify کرنا 1 plus 4 5 x plus 30 x پچھلے question میں 5 سے divide ہو رہی تھی اس question میں 5 سے divide ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں اس کو جلدی جلدی explainer کر دیتا ہوں کیونکہ بات وہ یہ صرف plus minus کا شاید چینج ہے تو 5 سے divide کیا اور یہاں پہ یہ بنائے میرے پاس میرے term next ہمارے پاس جو factors بنیں x plus 4 is equal to 0 x plus 2 is equal to 0 x کی ایک value minus 4 آئے گی دوسری value x کی کی minus 2 آ جائے گی اب یہ دو x کی values آئی ہیں یہ آپ نے دونوں values بھلا کہاں put کرنی ہے جو آپ نے linear equation number 5 بنائی ہوئی تھی اس کے اندر آپ نے دونوں values 1 by 1 put کرنی ہے 5 کے اندر دونوں values کو 1 by 1 put کریں گے تو پہلے minus 4 پھر minus 2 پھر اس کے بعد آپ نے اس کی simplification کرنی ہے تو یہاں پہ یہ result آئیں گے next y کی value minus 1 اور y 3 ہوگی اور پھر آپ کے پاس solution set ہوگا جس میں x کی value minus 4 اور اس کے against minus 4 کے against minus 1 آرہا تو یہ minus 1 لکھیں گے y کی value پھر x کی value minus 2 لکھیں گے اور minus 2 کے against y کی value آرہی ہے بچھو 3 آرہی ہے تو 2 ordered pairs ہمیں حاصل ہوئے اس کے بعد ہم نے solution set لکھنا ہے solution set میں دونوں ordered pairs لکھیں گے اور ہمارا answer calculate ہو جائے گا جی بچھو اس کے بعد next question number 9 same as question number 8 ہے اس کو آپ نے خود try کرنا ہے یہ میں ہمارے پاس question number 10 ہے یہاں پہ question number 10 میں میں نے کیا کرنا ہے x square plus y square plus 6x is equal to 1 اور دوسری question مجھے یہ دیو یہ question number 10 آپ لوگ نے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ same وہ procedure یہ بڑا آسان سا question ہے کیسے آسان پہلے تو آپ نے just 2 کو اندر multiply کر اس کو equation 4 بنا دینا equation 3 equation 4 اب یہ portion چک کریں یہ والا portion پھر آپ کے پاس بچو کیا آگیا ہوئے same آگیا ہوئے میں نے آپ پچھلے question میں بتایا تھا یہ portion same آنا بڑا ضرور ہے اگر یہ same آئے گا تو پھر آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے equation 3 میں 4 کو subtract کرنا ہے جیسے ہم نے previous question میں کیا تھا equation 4 کو 3 سے subtract کر لیا ہے یہ equation 4 لکھی اس میں سے equation 3 کو subtract کیا اور جب subtract کریں گے تو نیچے والے sign کیا جائیں گے change ہو جائیں گے change کرنے کے بعد آپ پوری equation کو 2 سے divide کیا اور یہ equation ہمیں حاصل ہو گئی تو یہ میرے پاس linear equation آگئی تو linear equation سے مجھے y کی value حاصل کرنی ہے اور y کی value جہاں پہ کیا ہوگی minus y is minus 2x minus 1 اس کو آپ نے تھوڑا سا minus سے multiply کر کے setting کر لی اور 1 یا 3 یا 4 کے اندر ہاں جی 3 میں put کر رہے y کی جگہ کیونکہ مجھے لگا کہ یہاں پہ equation number 3 جو ہے وہ آسان ہو جائے گی تو next آپ نے چلنا ہے x square plus 2x plus 1 whole square plus 6x minus 1 is equal to 0 باقی بچ similar calculation ہے ساری ساری اسی method سے آپ چلتے جائیں گے تو next ہمارے پاس کہاں سے کیا کام ہونا ہے جس سارا square open کرنے کے بعد plus 1 سے minus 1 cancel ہوا اور یہ equation آگئی تو یہ بہت آسان سی equation ہو گئی اس میں سے آپ لوگوں نے 5x common لیلنا یا 5 سے divide کرنے پہلے 5 سے divide کرنے کے بعد x یہاں سے common نکالیں گے اور یہ x into x plus 2 ہوگا تو پھر x کو 0 کے برابر رکھیں گے تو یہاں سے x کی دو values ہمیں حاصل ہوں گی ایک x is equal to 0 اور دوسرا x is equal to minus 2 یہ دو values ہمیں کیا ہوگئیں بچھو حاصل ہوگئیں تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ دونوں values کو 1 by 1 ہم نے equation number 5 کے اندر put کرنا ہے اور اس کے بعد y کی ایک value 1 آگئی اور دوسری value minus 3 آگئی تو آپ نے کیا کرنا x پہ 0 y پہ 1 پھر x پہ minus 3 پہ x پہ minus 2 اور y کی جگہ پہ minus 3 put کر دیا پھر آپ نے solution set بنانا ہے اور this is the required answer تو بچھو یہ ہمارا question number 10 تھا تو اس کے ساتھ ہی ہماری exercise جب وہ complete ہوگئی جس میں 2 types discuss ہوئی تھیں ایک linear اور دوسری quadratic وہ 1 to 7 question تھے دوسرے میں دونوں quadratic تھے 4.8 clear نہیں ہوگی 4.9 سمجھنا اس کے لئے تھوڑی سی difficult ہو جائے کیونکہ اسی کو فردر ہم نے use کرنا ہے تو انشاءاللہ 4.9 میں ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ